پریتنی کا مایہ جال سام کے سات بچ کر چو والیس منٹ ہو چکے تھے وہ آتا ورن میں ہلکا ہلکا اندھیرہ فیلا چکا تھا پرسون اس سمیں کلیاری کٹی نامک ایک بہت گپت اور صدحستان پر موجود تھا کلیاری کٹی کے آس پاس کلگ بھک سو کلومیٹر علاقہ نرجن ون تھا صرف اس کی ایک دسا کو چھوڑ کر جو یہاں سے تین کلومیٹر دور کلیاری گاؤں کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ سو کلومیٹر بیاس کا ایک برد بنائیں اور اس میں بیس انس کا حصہ کاٹ دیا جائے اور یہی بیس انس والا حصہ انسانوں کے سمپرک والا تھا سیس حصہ ایک دم نرجن رہتا تھا کوئی آتا جاتا نہیں تھا کوئی بھی لوگ نہیں ہوتے تھے کلیاری کٹی کو سادھنا اسطلی کی روپ میں اسے اس کے گروہ بابا جی نے پردان کیا تھا اور تب سے اس اسطحان پر پرسون کئی بار سرسریر اور ارسریر آ چکا تھا اپنی پہلی انترچی آترہ اس نے اسی اسطحان سے ارسریر کی تھی کلیاری کٹی کی چھا کلومیٹر کے دائرے میں یہاں پور میں تبس شیارت رہ چکے کسی تبس بھی پرس کی آن لگی ہوئی تھی وہ تبس بھی پرس کون تھا اس کی جانگاری اسے نہیں تھی اور نہ ہی بابا جی نے اسے کبھی کچھ بتایا تھا اس کٹی کے نکٹ ہی پہاڑی سرنکھلا سے ایک جھرنا نکلتا تھا جس میں پتھروں کے ٹکرانے سے ساف ہوا پانی اجلے کانچ کے سمان چمکتا تھا یہ اتنا سوچ اور بہترین جل تھا کہ کوئی بھی اس کی بہچک آرام سے پی سکتا تھا کٹی سے چار فلانگ دور وہ پہاڑی تھی جس پر اس وقت پرسون موجود تھا اس پہاڑی پر چار فوٹ چونڑی اور دس فوٹ لمبی دو فوٹ موٹی دو پتھر کی سلائیں ایک گھنے برچ کے نیچے بچھی ہوئی تھی اس طرح یہاں ایک ساندار پراکریتک ڈبل بٹ تھا کلیاری گاؤں سے ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پر اور اس پہاڑی سے آدھا کلومیٹر کی دوری پر ایک پرانا سمسان اس تھل تھا جس کے ایک سائیڈ کا دو کلومیٹر کا علاقہ کسی نیچ فارم سکتی نے باندھ رکھا تھا کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہی ستھان پر دو ببریت سکتیاں یعنی ساتوک اور تامسک اگل بگل ہی موجود تھی جو ایک طرح سے اسمبھو جیسا ہوتا تھا پرسون نے ایک سگریٹ سلگائی اور جیسے یوں ہی کلیاری ویلیج کی اور دیکھنے لگا جہاں بہت ہلکے پرکاس کے روپ میں جیون کے چن نجر آ رہے تھے ایک طرف سادھنا کے لیے انسانی جیون سے دور ایک دم نرجن میں بھاگنا اور دوسری طرف لگ بھگ اپرچت سے اس جن جیون کو دور سے دیکھنا ایک عجیب سی سگت انبودی ہوتی تھی پرسون پہاڑی پر ڈھالتے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا نیلیز اپنی گرل فرینڈ مانسی کے ساتھ اس کے گھر ماری سس گیا ہوا تھا بابا جی کسی اگیات اس تھان پر تھے اور اس وقت اس کے سمپرک میں نہیں تھے اس نے انترچ کی اور دیکھا جہاں دھیرے دھیرے جوان ہوتی رات کے ساتھ اسنگ کے تاریں نجر آنے لگے تھے اس کا دل کر رہا تھا کہ کلیاری کٹی میں اسریر ہو کر سوچنے لوکوں کی یاترہ پر نکل جائیں جو انہیں تاروں کے بیچ انترچ میں ہر اور فیلے ہوئے تھے پر بابا جی کے آدیسہ نصار اسے بیس دن تک بیس دن کا سمیں اسی کلیاری کٹی میں ایک وسیش سادھنا کرتے ہوئے بتانا تھا دادا اس کے موقع سے آہ سے نکلی تیری لیلا پرمپار ہے بابا اس نے رسٹ واج کی لائٹ آن کر سمیں دیکھا رات کے نو بجنے والے تھے تب ہی اسے اپنے آس پاس ایک بشتر سا احساس ہونے لگا ہتیا کسوم ہتیا کسوم یہ سبت بار بار اس کے جہن پر جیسے مستقسی دینے لگے اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ آس پاس کوئی سامان آدمی موجود ہے جس کے دماغ میں اس طرح کے بیچاروں کا اندھڑ مچا ہوا ہے اس آن لگے ہوئے اور دوسری سائٹ پر باندھے ہو گئے اس تھان پر ایک سامان آدمی کا موجود ہونا اور وہ بھی کسی ہتیا کے ارادے سے ایک اجوبے سے کم نہیں تھا تپسوی کی آن لگا ہوا اس تھان انٹرنیٹ کے اس وائ فائی اس تھان کے سامان ہوتا ہے جس میں آم آدمی کی بات دور سے ہی بینہ پریاس کے کیچ ہونے لگتی ہے اور اسی آن کے پربھاؤ سے جیو سرینڈی میں آنے والی آتمایں ایک اجیاد پربھاؤ سے اس اس تھان سے انجانے ہی دور ہو جاتی ہیں وہ اس نئی حلچل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سمسان اس تھل کی طرف ایک روسنی سی ہوئی اور کچھ ہی دیر میں بجھ گئی کیا مانجرہ تھا وہ پونڈ سچیت ہو کر اسی طرف اس انجان جیو کی طرف ایک آگر ہو گیا کیا وہ اس کے پاس جا کر دیکھے اس نے سوچا یا یہیں سے اس کا مائنریٹ کریں پھر اپنا یہی بیچار اسے صحیح لگا اور اس نے اپنے دماغ سے سمپرک جوڑا وہاں ایک آدمی تھا جس کے پاس اس سمیں ایک بھری ہوئی ریوالور تھی اور وہاں کسوم نام کے کسی عورت کی ہتھیا کر دینا چاہتا تھا اس سے زیادہ اس وقت اس کے دماغ میں اور کچھ نہیں تھا جو پرسون ریڈ گیا تھا اس کی جندگی کے اور بھی پچھلے پنے اس نے کھولنے کی کوسس کی جس میں وہاں اس وقت پونڈتیا اسفل رہا اس کی بہتھوس وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہاں آدمی پوری ایک آگرطہ سے اسی ویچار پر کیندرت تھا اور اس کی جندگی کے ان ادھیائے بینک کے کسی مجبوط سلف والٹ کے طرح لوگڈ تھے کسوم نام کی وہاں عورت کون تھی اور اس وقت تو یہاں کیوں کر آئے گی یہ اس کے لئے عجیب گتھی تھی اب اس کے لئے ایک بڑا سوال یہ بھی تھا کہ وہاں اس سے کیسے بات کرے کرے یا نہ کرے وہاں اس سے کیسے پوچھے گا کہ وہ یہاں کیوں ہے یہی سوال وہ اس سے کرے گا تو وہ اس سے کیا جواب دے گا مالک اس نے گہری سانس لی عجب گجب کھیل تیرے پھر اسے ایک اپائے سوجا پہل اسی کی طرف سے ہوتا تو اچھا تھا ایسا سوچ کر پرسون نے کمر میں بندھی بیلڈ سے لٹکتی ٹارچ نکالے اور جلا کر تین چار بار سرچ لائٹ کی طرح اسے ترہ گھومایا مانو سرکس والے سوپرارمب ہونے پر گھوما رہے ہیں پیڑا ہم اس کی آسا کیا روپ ہی نکلا وہاں اس کی یعنی وہاں کسی ان کے اپستیتی جان گیا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی اس سمیں اس کا بے حد چکرنا ہونا وہاں آدمی اس نئی ستیتی پر کچھ دیر تک کھڑا کھڑا سوچتا رہا اور پھر مانو ایک گمبھیر نلڈے کے ساتھ اس کی اور آنے لگا پرسون نے اسے اپنی اور بھی صحیح پوجیشن جتانے کے لیے آٹھ دس بار لائٹر اس طرح جلایا بجایا مانو سگریٹ جلانے میں کسی طرح کی دکت ہو رہی ہو دس منٹ بعد ہی وہاں پہاڑی سے نیچے ایک پرچھ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا پر اس نے اس کے پاس آنے یا اسے پکارنے کی کوشش نہیں کی اُلٹے اس نے اس کا فارملہ اسی پر آجماتے ہوئے سگریٹ بیڑی میں سے کچھ موں سے لگا کر تین بار ماچس کو جلایا اب وہاں اس سے لگ بک دو سو میٹر دور پہاڑی کے نیچے کچھ ہٹ کر موجود تھا پرنتو وہ دونوں ہی اس قسم قسمے تھے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیسے جانا جائے تب اس نے مانو نرودیس ہی ٹارچ کی روسنی اور اپنے اوپر پیڑ پر فیکی اور سبھاوی کی پرسون کے موقع سے تیج آواز میں نکلا اے وہاں پر کون ہے میں ہوں بھائی وہاں تیج آواز میں بھولا میرا نام دیارام ہے اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہاں اس کے پاس پتھر کی سلہ پر بیٹھا تھا اور اسے اس نرجن اور ویرانی اس تھل میں اکیلا دیکھ کر بہت حیران تھا اس کی یہ حیرانی اور دیو رجی گیاسہ کا ہو جانا پرسون کا اتدھک نقصان کر سکتی تھی اس لئے پرسون نے اسے بتایا کہ بائیولوجی کا چھاتر ہے اور اس کا کار ہے کچھ الگ قسم کی جیو جنتوں پر سودھ کرنا ہے جو پرائیہ اس شیطر میں آدھیک ملتے ہیں اس نے جان بھوچ کر آدھی انگریجی اور بہت کٹھن سبدوں کا پریوک کیا تھا تاکہ اس کی بات بھلے ہی اس کے سمجھ میں نہ آئے پر وہاں اس کے یہاں ہونے کے بارے میں آدھیک سندہ نہ کرے اور کچھ بت سمجھاتا کچھ نہ سمجھتا ہوا سنتوشت ہو جائے وہی ہوا لیکن اس میں پرسون کی چپل باتوں سے زیادہ اس وقت اس کی مانسک استحتی سہیوگ کر رہی تھی جس کے لئے وہاں ہے لگ بھگ بھوطہا اور ڈراؤنے ستھان پر اس رات موجود تھا کچھ دیر میں سہیت ہو جانے کے بعد اس نے اس کا نام پوچھا پرسون نے سہاج بھاوک سے بتایا پرسون جی وہاں آسمان کی طرف دیکھتا ہو بھلا آپ کے سادھی ہو چکی ہے نہیں پرسون نے جنگلی چھیتر کی طرف لگے گھنے پیڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دراصل کوئی لڑکی مجھے پسند ہی نہیں کرتی آپ کی نگاہ میں کوئی سیدھی سادھی لڑکی ہو تو بتانا پھر تو تم خوش مکسمت ہو دوست اس نے ایک گہری سانس لیا اور بولا اس رسٹری میں عورت سے زیادہ خطرنا کوئی جیو نہیں ہے کہا کر کچھ دیر بعد کچھ دیر تقوی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا پھر اس نے چرس سے بھری ہوئی سیگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک دوسری سیگریٹ پرسون کی اور بڑھائی لیکن پھر اس کی منع کرنے پر وہ سیگریٹ کی کس لگاتا ہوا مانو اتیت میں کہیں کھو گیا اور جیسے اس کی پستیتی کو بھول ہی گیا تب رسون نے ایک زیادہ سیگریٹ سلگائی اور رسٹ واش پر درسٹ پات کیا رات کے لگ بھگ دس بجنے والے تھے چرسی سیگریٹ کی عجیب سی کسیلی مہاک واتہ وڑن میں تیجی سے فیل رہی تھی دیارہ محل کے نسے میں معلوم ہوتا تھا اس کا سیدھا سا عرض تھا کہ اس کے پاس آنے سے پور ہی وہاں ایک دو سیگریٹ اور بھی پی چکا تھا وہاں اس کے لیے بینہ پریاس کی ہی ہوا فائدے کا سعودہ تھا کیونکہ تب سچائی جاننے کے لیے اسے اس کے دماغ سے زیادہ چھلشار نہیں کرنی تھی بلکہ اس گم کے مارے میں خود ہی رو کر اسے افسانہ یہ زندگی سنا دینا تھا کچھ دیر تک دیارہم چرسی سیگریٹ کے سٹے لگاتا رہا پھر اس نے سمسان کی طرف نگاہ ڈالی مانوہ بڑی بیکراری سے کسی کی پرتیچھا کر رہا پرسون کو اس کی اس حرکت پر بہت حیرت ہو رہی تھی اندھیرے میں بھالا وہا اپنے لچھ کو کیسے دیکھ سکتا تھا حالانکہ چندرمہ کی روشنی کے کارن گھرہ اندھیرہ تو نہیں تھا پھر بھی وہ اتنا پریابت نہیں تھا کہ یہاں سے آدھا کلومیٹر دور وہاں کسی کو آتے جاتے یا کھڑا دیکھ سکے اس نے دو تین وار ماں چیز جلا کر بہانے سے پرسون کا چہرہ مہورا دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کوشش کی کہ وہاں بسواس کرنے ہی ہو گئے یا نہیں پرسون اچھی طرح سمسط رہا تھا کہ وہ بار بار یہی سوچ رہا ہے کہ اپنا راج اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں تم اندتہ دیارام بولے دیارام بولا یہی سوچ رہے ہوگے کہ آخر میں کون ہوں یہاں کیوں آیا ہوں سستویا ہے پرسون میں اپنی بیبی کی ہتیا کرنے آیا ہوں وہ بیبی جو میری بیبی ہے پر جو میری بیبی نہیں بات کے بیچ میں ہی وہ اچانک ہنسا پھر اور بھی جور سے ہنسا اور اٹھاہاس کرنے لگا اوف ہے نا کمال بیبی ہے پر بیبی نہیں ہے تو سوال یہ ہے پرسون جی کہ بیبی آخر کہاں گئی ہے وہی پر وہ نہیں ہے تو پھر قسم کہاں گئی اگر میرے ساتھ چار سال سے رہ رہی عورت ایک پریتنی ہے تو پھر قسم کہاں ہے یا پھر قسم لڑکی نہیں ایک پریت ہے کون یقین کرے گا اس پر تم وہ اسے لچک کرتا ہوگا بولاس تم سید یقین کر لو اور تم یقین کرو یا نہ کرو پر اس ویرانے میں تمہیں اپنی داستان بتا کر میرے سینے کا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا دیارام پرتا پرکا رہنے والا تھا اس کی تین سادیاں ہو چکی تھی پر ساید اس کی قسمت میں پتنی کا سکھ نہیں تھا اس کی پہلی سادی پچیس برس کی آئیوں میں راز دیوی کے ساتھ ہوا تھا نو سال تک اس کا ساتھ نبھانے کے بعد راز دیوی کا دھیانت ہو گیا مرنے سے پور سات سال تک راز دیوی گمبھی روپ سے بیمار ہو رہی تھی اور اس بیماری کے چلتے انتتہ اس کا دھیانت ہو گیا راز دیوی کی کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی پہلی تیس برس کی آئیوں میں دیارام کا دوسرا بیوہ ساردہ کے ساتھ ہوا ساردہ سے بیوہ کو تین بچے کا باپ بننے کا سو بھاگ ملا اس کو ان کی گرہستی مجھے سے چل رہی تھی کہ ایک دن چودہ سال بعد ساردہ بھی بجلی کے کرنٹ سے چپک کر مر گئی جس دن ساردہ مری اس کا سب سے چھوٹا بچہ دو سال کا تھا بیج کا آٹھ سال اور بڑھا گیارہ سال کا دیارام کے سامنے بچوں کے لالن پورشن کے لیے بہت سنسیہ آگئی اس کے گھر میں ایسی کوئی نہیں تھا جو اس جمع داری کو سمحال لیتا تب دیارام کی ساس نے اپنے دھیوتوں کا موہ دیکھتے ہوئے اپنی تیس سال کی لڑکی قسم جو سادی کے سات سال بعد بھی دعا ہو گئی تھی اس کی سادی پھر سے دیارام سے گھت کر دی یہی سے دیارام کی جندگی میں عجیب بھوچال آنا سروح ہو گیا باہ کے بعد دیارام قسم کو جب پہلی بار بلانے گیا تو موٹر سائیکل سے گیا تھا اس کے گھر اور سسفرال کے بیچ لگ بھک ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تھا لگ بھک سو کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرنے کرتے دو پہر ہو گئی تھی تب دیارام نے سستانے اور کھانا کھانے کے بیچار سے موٹر سائیکل ایک بھگیا میں روک دی گھنے ورچوں سے یکت اس بھگیا میں ایک کنوا تھا جس پر ایک رسچی بالٹی رہگیروں کو پانی اوبلاف کرانے کے لیے ہر سمیلہ گی رہتی تھی بھگیا سے کچھ ہی دور پر بڑے بڑے تین گڑھے تھے اور کچھ ہی آگے ایک بسہال پیپل کے پیڑ کے پاس ایک بڑی پوکر تھی بہت تھکان سمن کرتے ہوئے دیارام کا جہان اس بیچتر اور رہس میں بھگیا کے رہس میں بھگیا جانے کیوں بڑی رہس میں ہی سی لگنے لگی تھی وہ بھگیا ایک عجیب سا رہس میں سنناٹا اوڑے ہوئے جان پڑتی تھی اس کے پیڑوں پر بیٹھے اولو خوشٹیا جیسے پچھی مانوں ایک دم کسوم کو ہی دیکھ رہے تھے دیارام کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا لیکن بیوہ کے کئی سال بعد کسوم یکا یک ایک پورس کی نکٹہ پا کر سیگر سہواز کے لیے اتصک ہو رہی تھی جب دیارام نے بھگیا میں موٹر سائیکل روکی تب ہی اس نے سوچا کہ دیارام نے یہ نرجن اس تھان اس لیے چنا ہے کہ وہ کسوم کی طرح سیگر ہی اس کے ساتھ سہواز کی اچھا رکھتا ہے کیونکہ بھگیا کے آس پاس دور تک گاؤں نہیں تھے اور نہ ہی وہاں کوئی پسو چرانے والے تھے اپنے پتی کے مرنے کے بعد کسوم لمبے سمیہ تک دہک سکھ سے ونچت رہی اس لیے آج دیارام کو دوسرے پتی کی روپ میں پا کر اس کی سمبھوک کی ودبی اچھا سوہبھاوی کی بلبتی ہوٹھی پر اس کی اچھا کے بپرید دیارام لیٹتے ہی سو گیا پر جلدی ہی کھر راٹے لینے لگا حالانکہ کسوم بھی کچھ تھکان سی محسوس کر رہی تھی پر کام واسنا کے تیج کیڑے جیسے اب اس کے اندر کل بلا رہے تھے جن کے چلتے واجیب سی بیچائنی محسوس کر رہی تھی ابھی وہ دیارام سے اتنی کھولی بھی نہیں تھی کہ اسے جا کر سمبھوک کا پرستاؤ کر دیتی اتہ اس نے ایک بیبسی کی آسی پھری اور سونی بگیوں کی چاروں طرف دیکھا پھر ہار کر وہاں ایک پیڑ کے سے ٹک کر بیٹھ گئی اور اس کی نگاہ برچھوں پر گھومنے لگی تب اچانک ہے اس کے سریر میں جور کی جھرجری ہوئی اور اس کے سمست سریر کے رومگٹے کھڑے ہو گئے اللو جیسے گول مہوالے وہ چھوٹے چھوٹے پچھے کسوم کو ہی ایک ٹک دیکھ رہے تھے ان کی مخاکریتی ایسی تھی مانوہاس رہے ہوں گھبرا کر اس نے انہی برچھ پر نجھ ڈالی تو وہاں بھی اسے ایک بھی سامان پکچھی نجھ نہیں آیا سبھی ویسے ہی عجیب سے گول مہوالے تھے اور اکٹک اس کی اور دیکھ رہے تھے تب پہلی بار کسوم کو احساس ہوا کی کیوں وہ بگیا اسے رہسمہ ہی لگ رہی تھی وہاں ادرس میں بھی کسی کے ہونے کا احساس تھا اور نسچے ہی کوئی تھا جو اس کے آس پاس تھا اور بیہت پاس تھا بھی بیت ہو کر اس نے دیارام کو پکارا پر وہاں جیسے کسی گہری مایاوی نید میں سو رہا تھا تب ہی اس نے اپنے پسٹ پوریجوں اور روجوں پر کسی کا اسپرس محسوس کیا وہاں بیہت گھبرا گئی اور ابھی وہاں کچھ اور سمجھ پاتی کہ کسی لج لجے سے ہاتھ کے اسپرس سے اس کی نابی سے نیچے تک جا کر یونی کو چھوا وہ چلائی بچاؤ پر اس کے موگ سے آواز نہ نکلی یکا یک ہی اس کے سریر چکرانے لگا اور کوئی اسے جوہر کے طرف کھیچ کر لے جانے لگا اور پھر اس کی چیتنا اندھکار کی گہن گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی فگہات پرسون کے موہ سے اچانک نکلا لو کھڑا دیارام نے چوک کر اس کی طرف دیکھا وہ آتیت سے باہر آ چکا تھا اس کا نسہ جیسے ہلکہ ہونے لگا تھا پرسون نے ایک سگریٹ جلائے اور سگریٹ کیس اس کی طرف بڑھایا سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے پھر ایک نگاہ سمسان پر ڈالی اور وہاں کوئی نہیں تھا پیٹ میں گھوسی ہوئی تھی ریوالور سے اسے پریشانی ہو رہی تھی اس نے ریوالور نکال کر سلہ پر رکھ دی اور سگریٹ کے کس لگاتے ہوئے ڈالنے لگا پھر مانو اسے کچھ یاد آیا اور بولا ابھی ابھی تم نے کیا کہا لو کھڑا یہ ایک طرح سے اسے اس سے گلتی ہو گئی تھی وہ دیارام کو اپنے پریت جگت آدھ کی جانکاری کا پرچے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ ایسا ہونا ہونے پر اتسکتا سے انہے کو سوال کرتا اور سب سے بڑی بات اور اسی سطح میں اسے بسیس اپائے کرنے ہوتے اتا اس نے بات کو گھوماتے ہوئے کہا کچھ نہیں ابھی ابھی مجھے ایک دللپ جیو پاس ہی نجر آیا تھا پر میرا دھیان تمہاری باتوں پر لگا تھا خیر کوئی بات نہیں جانے دو پھر آگے پھر آئے گا فگھت یا لوکھڑا پریت کی وہ قسم ہوتی ہے جو کسی عویسپت استحان پر یا استعمال نہ کیے جانے والے سمسان اس تھل کے آس پاس ہی رہتی ہے اب تک دیارام کی سنگت میں پرسون بہت کچھ جان گیا تھا کچھ گھٹنا وا اپنے دماغ سے اپنی جانکاری کے انصار سنا اوسر رہا تھا پر کچھ رہس سے اس میں ایسا بھی تھا جس کے بارے میں دیارام بھی نہیں جانتا تھا دراصل نجانکاری میں دیارام ایک عویسپت بگیا اور عویسپت استحان پر رک گیا تھا جہاں پریتواسہ تھا اور پچاس ساٹھ یا اسٹی سال پہلے اس اس تھان کو سمسان کے روپ میں پریوک کیا تھا بعد میں کچھ گھٹنا ایسی گھٹی ہوں گے جس سے وہ اس تھان ابھی سبت یا اچھوتا سمجھا جانے لگا اسی وجہ سے اس کے آس پاس آبادی نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہاں پس آبادی چرانے والے نہیں تھے کیونکہ جو لوگ پریتواسہ کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ جان بوجھ کر اس تھان پر پریتوں کا کبزہ پکا ہوتا چلا گیا اور دیارام کسوم جیسے بکتی اگیانتہ میں اس میں فس گئے پر اس کے دماغ میں اور بھی بہت سے سوال تھے کسوم پر پریت کا آویس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن چار سال میں اس نے یہ پریت نے ایسا کیا کیا تھا جو دیارام نے اسے مارنے پر آبدہ آمدہ ہے دیارام کو کیسے معلوم پڑا کہ کسوم پر پریت تھا اس نے کیا علاج کر آیا اور سب سے بڑا سوال دیارام اس کو مارنا ہی چاہتا تھا تو گھر پر سانی سے مار سکتا تھا وائس ویران میں کیوں آیا چار سال تک پریتنی کا ایک آدمی کے ساتھ رہنا معمولی بات نہیں تھی آخر پریتنی کون تھی اور کیا چاہتی تھی اگر پریتنی پوری طرح سے کسوم کے شریر کا استعمال کر رہی تھی تو کسوم اس وقت کہاں تھی اور کس حال میں تھی ایسے کئی سوال تھے جس کا اتتر دیارام اور صحیح اتتر کسوم کے پاس تھا پر کسوم اس وقت کہاں تھی بے حد زوہانی مگر بے حد رہ سمی ہو اٹھی اس رات دھیری دھیری اپنا سفر تائے کر رہی تھی پرسون نے کلیاری کٹی کی طرف دیکھا اس نے سوچا اگر دیارام نہ آیا ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا پارٹو یہیں پہ سماپت ہوتا ہے پارٹو کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولے میرے چینل کو دھنیواد